اسلام علیکم guys how are you i hope you are doing fine اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل ایکن کو پیس کر دیجئے اگر آپ مزید گریگ پیڈر کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آج ہم سیکنڈ گریگ فلوسفر این ایکزیمنٹر سکس ٹین فائی فورٹی بی سی کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ این ایکزیمنٹر جونسا تھا یہ جو ہم نے پہلا گریگ فلوسفر پر آیا اس کا ہی سٹوڈنٹ تھا تو کیونکہ یہ تھیلز کا سٹوڈنٹ تھا تو زیادہ سے بات ہم لائٹس ترکی میں ہی یہ پیدا ہوا اور وہاں پر ہی اس نے وفات پائی اس کی جن سے مین انٹرسٹ تھے میٹا فیزک تھی ایسٹرانومی تھی جیومیٹری تھی جیوگرافی تھی گریگ ہی اس کی نیشنالیٹی تھی اب ہم اس کے بارے میں مزید آگے ہم دیکھتے ہیں کس نے آگے کام کیا کیے تھے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ اپنے استاد مطلب اپنے ٹیچر سے ہی آرگیو کرتا دکھائی دیتا ہے تھیلز کے ساتھ تھیلز نے کہا تھا کہ ہر چیز ایک بیسک مٹیریل سے بنی ہے ایک بیسک کمپاؤنڈ ہے پرائیمری کمپاؤنڈ ہے جو کہ وارٹر ہے فیسیس اس نے وارٹر کا فیسیس کا کونس اپنے کے بعد اس نے فیسیس کو وارٹر کہا تھا تو پھر یہاں پہ ان ایکزیمنٹر جنس ہے اس چیز کے بعد میں آرگیو کرتا ہے کہ وارٹر نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی اور چیز ہے کیونکہ وہ ساری وارٹر ائر اور یہ ساری چیزیں لیمٹیڈ ہیں ایک حد تک ہیں جبکہ انرجیز جنسی اس نے اپوزٹس کا کونسیپ دیا تھا اپوزٹ میں اس نے یہ کہا تھا کہ وارٹر جنس ہے وہ اگر ویٹ ہے تو وہ ڈرائے بھی ہوتا ہے نہیں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر وارٹر ویٹ ہے تو ویٹ اور ڈرائے ایک اپوزٹس ہیں کولڈ اور ہوت اپوزٹس ہیں تو اس نے اپوزٹس کا کونسیپ دیا تھا اور اس کے بعد اس نے انفینیٹ کا کونسیپ دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اپوزٹس جونسے ہیں وہ انفینیٹ ہیں کہ انرجیز اور ان کے سورسز جونسے ہیں وہ انفینیٹ ہیں اور اس نے ان کو انرجیز کہا تھا کہ ہوت کولڈ ویٹ ڈرائے اس طرح اس کے بعد پھر یہ بات آگے کرتا ہے تھیوری آف ایویشن کی تھیوری آف ایویشن میں ان ایگزیمنڈر کہتا ہے کہ انسان جن سے ہے وہ جانور کی ہی ایک فارم ہے اور جانور سے ہی وہ ایوول ہوا ہے کہ ہر چیز جن سے ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ میں سروائف کرنے کے لیے یا تو پروگریس ہوتی ہے اچھی پروگریس ہوتی ہے انوائمنٹ کے اکورڈنگ یا پھر وہ انڈینجر ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیسے انوائمنٹ کے اکورڈنگ کیسے وہ سروائف کر پائے گی جب وہ انوائمنٹ کی کریکٹریسٹکس اور ٹریٹس کے اکورڈنگ اپنے آپ کو انہینس کر لیتی ہے تو انسان بھی ایک انہینسڈ فارم ہی ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ زندگی مطبقہ پہلی مخلوق جونسی ہے وہ سمندر میں شروع ہوئی تھی اور اس وجہ سے فش جونسی مچھلی ہے وہ پہلی مخلوق تھی فش سب سے پہلے اس دنیا میں آئی تھی اور اس کے بعد فش کے بعد پھر مزید مخلوقات آتی گئیں اور جو ان سے انسان ہے وہ جانور کی ایک پروگریسف فارم ہے جانور سے ہی وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف اینیمل سے وہ آگے بنتی گئی ہیں انسان بنتے گئی ہیں کیوں کیونکہ وہ انوائمنٹل چینجز کو ایکسپٹ کرتے رہے جو انوائمنٹل چینجز کو ایکسپٹ کرتے گئے وہ پھر ایولو ہوتے ہوتے ایک پروگریسف فارم میں آتے گئے اور جو انوائمنٹل چینجز کو ایکسپٹ نہ کر سکے سروائیف نہ کر سکے وہ انڈینجرڈ اور ختم ہو گئے اسی طرح یہی چیز اس کی ٹیوڈی آف ایویویشن بائی نیچرل سیلیکشن میں ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آل دو یہ ان ایگزی منڈر جو انسا تھا وہ تھیلز کا سٹورنٹ تھا لیکن اس نے اپنی ایبزوریشن کے اپنی ہی ڈیفرنٹ تھیوریز کریئر کی جیسے کہ تھیلز کہتا تھا کہ جو انسا ارث ہے اس کا شیپ ہے فلیٹ ڈسک ارث کا شیپ ایک فلیٹ ڈسک ہے اور جبکہ جس میں مختلف موسم اور مختلف چیزیں آتی ہیں لیکن ان ایگزی منڈر تھیل سے اس جیسے پہ بھی آرگئو کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ارث جو انسا وہ فلیٹ ڈسک نہیں ہے ارث بلکہ سلینڈر شیپ میں ہے اور اس کے علاوہ پھر ان ایگزی منڈر کا ایک اور کونسپٹ بھی ہے لیکن کہ اگر ہم ایک سٹک جو انسا ہے ایک سٹک کو ہم کہیں گارڈ دیں بلکل سٹریٹ تو پھر اس سٹک کا جون جون سایا بنتا جاتا ہے ہم اس اکورڈنگ اس سٹک کے اکورڈنگ ہم ٹائم کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر وہ سٹک ہم نے کی ہوئی ہے اور اس کا رائٹ طرف رائٹ طرف بلکل سٹریٹ شیڈو آ رہا ہے تو وہ ایک ٹائم وہ ایک ٹائم کو بتا رہا ہے اگر اس کا شیڈو جن سے بلکل گائب ہو رہا ہے مطلب کے رات آ رہی ہے اگر شام کے وقت اس کا شیڈو جن سے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا دن کے رائم اس کا شیڈو بھرا ہوتا جائے گا اس طرح کے مختلف اس نے وہ سٹک کے اکورڈنگ کس طرح ٹائم دیکھنا ہے یہ کونسپٹ بھی کچھ سورسز کہتے ہیں کہ وہ ان ایکزیمنڈن نہیں دیا تھا اللہ حافظ گائز اب ہم نیکسٹ ملیں گے ہیرک لیٹس کے ساتھ جو کہ اسے نیکسٹ فلالسفر ہے اور اگر آپ منزید اس کے بعد جانا چاہتے ہیں تو آپ سٹے ٹون اور یہ پلی لیسٹ اگر آپ پیچھے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں اور آپ کو اس چینل پر اس ہسٹریان سسٹم کا کونٹنٹ بھی مل جائے گا کورس کونٹنٹ بھی مل جائے گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فورززیرو وان اس کا کورٹ ہے اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہوئے ہیں ونس اگین اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئگن کو پیس کر دیجئے کوئی بھی کوشن ہے یا کوئی بھی کنفیوزن ہے یا آپ مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو پھر مزید آپ کمنٹ باکس میں کچھ بتا سکتے ہیں اللہ حافظ